جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کی موڈ میں رہتا ہے دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے وہ اپنی تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے تو آپ نے کبھی بھی کسی کا نقص یا کسی کا نکتہ چینی نہیں کرنی مطلب وہ جو کام کر رہے ہیں یا اگر اس میں کوئی ایسا عیب یا کوئی برائی ہے بھی صحیح تو آپ اسے اکیلے میں جا کے بتائیں کہ یار آپ میں یہ مسئلہ ہے آپ اسے صحیح کریں جب آپ اسے کسی محفل میں یا کسی مطلب ایک بیٹھا ہوا ہے مجموع اس میں آپ اگر اس کو کہتے ہیں کہ یار آپ میں یہ مسئلہ ہے تو آپ اس کو مطلب جس اپوائنٹ کر رہے ہیں آپ اس کی رسپیکٹ خراب کر رہے ہیں تو آپ اسے اکیلے میں بتائیں تاکہ وہ اس پہ عمل کرے اور اس چیز کو ختم کرے نہ کہ وہ اس چیز کو مطلب لے کہ یار اس بندے نے میری رسپیکٹ خراب کیا یا یہ تو آپ نے کبھی بھی کسی نکتہ چینی یا کسی کے کوئی نقص نہیں نکالنا اگر اس میں کوئی برائی ہے تو آپ اسے بتائیں اور آپ خود کو اتنا بزی رکھیں اتنا بزی رکھیں کہ آپ کو کسی کے مطلب کے نقص یا نکتہ چینی کرنے میں موقعی نہ ملے ٹائم ہی نہ ملے تو آپ نے خود کو بزی رکھنا ہے اپنے کام بزی رکھیں خود کو فری ہونے کا ٹائم ہی نہ دیں کہ آپ مطلب کسی پہ نکتہ چینی یا کسی پہ کوئی بات کریں تینکیو